مکھی کی حیرت تنگیز خوبی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ بظاہر ایک حقیر اور ادنسی چیز کی طرف دلائی ہے وہ ہمارے ہاں نہ صرف عام ہے بلکہ ہمارے نتیق اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے آیت مبارکہ میں ارشاد ہے یہ آیت سورہ الحج کی آیت تنبر تہتر ہے کہ اے لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے بس اسے غور سے سنو خدا کو چھوڑ کر تم جن معبودوں کو پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اسے چھوڑوا بھی نہیں سکتے مندر جبالہ آیت مبارکہ میں مکھی کی بے نقص ساخت کے علاوہ جس صلاحیت اور استعداد کا ذکر ہوا ہے وہ ہمارے لئے قابل غور ہے خصوصیت سے بیان کردہ مکھی کی اس بنیادی خوبی کی وجہ اس کا خوراق حسم کرنے کا خاص نظام ہے اس نظام کو حالیہ فرض بینی حیاتی سائنس نے جدید تحقیقات کی بدولت دریافت کیا ہے کھانے کو حضم کرنے کا عمل مو سے ہی شروع ہو جاتا ہے گائیں، پھیس، پکری وغیرہ چارے کو حضم کرنے کے لیے جگالی کرتی ہیں اسی طرح دیگر جانداروں میں حضم کرنے کا یہ عمل ان کے جسموں کے اندر ہوتا ہے لیکن مکھی کو اس کے زبردست خالق کی طرف سے خاص صلاحیت اور حیرت تنگیز خصوصیت سے نوازہ گیا ہے مکھیاں کھانے کی جیس چیز کو ایک نہایت مختلف طریقے سے حضم کرتی ہیں بہت سے دیگر جانداروں کے برعکس یہ خوراق کو اپنے مو کے اندر حضم کرنے کے بجائے انتہائی حیرت تنگیز انداز میں اپنے جسموں کے بہار حضم کرتی ہیں اس مقصد کے لیے ان کے حلق میں ایک جذب کرنے والی سون بما نالی لگی ہوتی ہے جسے سینگی نالی یا پرو بوسکس کہتے ہیں ہم اسے مکھی کا جاذب پمپ بھی کہہ سکتے ہیں وہ اس سے ایک مخصوص کیمیائی رتوبت خوراق پر چھڑکتی ہے جس کے اثر سے خوراق تحلیل ہو کر سیال مادے میں تبدیل ہو جاتی ہے اب مکھی بڑے دلچسپ انداز میں اس تحلیل شدہ خوراق کو اپنے سکشن پمپ یعنی جازب پمپ کے ذریعے جذب کر لیتی ہے اس طرح وہ غذا کو براہ راست اپنے جسم کا حصہ بنا لیتی ہے مکھی کی یہ منفرد اور دلچسپ خوبیاں انسان کو حیرت میں مبتلا کر دیتی ہیں کوئی انسان ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان تو اب بھی اپنی جگہ پر قرار ہے اور ہم اپنی تمام صلائیتوں علم تجربے اور جدید ترین ٹیکنولوجی کو وروقع لاکر لاکھ کوشش کریں تو ابھی مکھی کو پیدا کرنا تو ایک طرف اس سے اپنی چھینی ہوئی چیز بھی واپس نہیں لے سکتے یہاں پہنچ کر اب بے اختیار اللہ رب العزت کی زبردست تخلیقی قدرت اور اس کے مقدس کلام قرآن مجید کی عبدی صداقت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے